اگر آپ نے بھی 81-71 کے اوپر میسیج کیا ہے اور آپ کو واپسی یہ والا میسیج دیکھنے کو ملا ہے کہ آپ کا اشنافتی کار نمبر احساس ریجسٹریشن سینڈرے پر جا کر سہوے کا اندراج کروائیں تو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر تفصیل بتاؤں گا کہ آپ نے ریجسٹریشن سینڈرے کا آغاز کہاں سے کروانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ 81-71 کے اوپر میسیج کرتے ہیں اور آپ کو یہ والا میسیج محصول ہوتا ہے کہ آپ اپنی معذوری کا اندراج نادرہ میں کروا کے احساس ریجسٹریشن سینڈرے پر رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو 81-71 کے جانب سے یہ والا میسیج رسیب ہوا ہے کہ آپ کا گھرانہ احساس کفالت پروگرام کے لیے اہل نہیں ہے یا پھر ایک تیسرا ایس ایم ایس جو سب کو موسکلی طور پر بھیجا جا رہا ہے کہ آپ کے گھرانے کے قوائف کی جانچ پر تال کی جا رہی ہے آپ کو اہلیت کے بارے میں 30 جون تک آگاہ کر دیا جائے گا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل طور پر ان چار سوالوں کے بارے میں جواب دینے والا ہوں تو ابھی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اساس کفالت پروگرام کی دوسری قسمیں جن کا نام سروے میں شامل نہیں ہے یا وہ لوگ جن کو سروے کے ریجسٹریشن کے بارے میں بولا گیا ہے یا وہ لوگ جن کو اس طرح کا میسیج ریسیب ہوا ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہاں پہ جا کے ریجسٹریشن کروانی ہے ریجسٹریشن کا مکمل طریقہ اب آپ کے اپنے موبائل فون پر موجود ہے کہیں جانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ نے ریجسٹریشن سینٹر پہ جانا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈسکرپشن میں دیئے گا لنک پہ کلک کرنا ہے لنک پہ کلک کرنا ہے لنک آپ کو نیچے دیا جائے گا اس طرح کا لنک آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا جیسے ہی آپ لنک اوپن کریں گے تو تھوڑا سا آپ سکرول ڈاؤن کرتے جائیں گے تو نیچے آپ کو یہاں پہ ڈسٹرک کے اوپشن ملے گا یہاں پہ آپ نے اپنا زلہ منتخب کرنا ہے آپ جس بھی زلے سے آپ کا شناختی کارٹ بنا ہوا ہے آپ نے اس زلے کو منتخب کرنا ہے منتخب کرتا ہی آپ سرچ کے اوپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مکمل آپ کے احساس سینٹر کی ڈیٹیل آ جائے گی کیونکہ میرے پاس بہت سے لوگوں کے میسیجز کومیٹس آتے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنے ریجسٹریشن سینٹر کا نہیں پتا تو یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لئے ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ریجسٹریشن سینٹر آ جائے گا تو اس بات کا جواب تو تھا صرف ان لوگوں کے لئے جن کو ابھی تک احساس کی جانب سے بلکل بھی پیمنٹ نہیں ملی اب وہ لوگ جن کو یہ میسیج آیا ہے کہ آپ کے کوائف کی جانچ پر تال کی جاری ہے ان لوگوں نے کیا کرنا ہے ان لوگوں نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا ان کے لئے خوشی اور نویت کی کرن یہ ہے کہ تیس جون سے پہلے پہلے آپ کو آپ کی اہلیت کے بارے میں اگاہ کر دیا جائے گا آیا کہ آپ تیس بارہ ہزار اوپے کے لئے اہل ہیں یا نہیں ایک بات یہاں پہ آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں پچھلے سال تو بارہ ہزار ملے تھے لیکن اس مرتبہ نہیں ملے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں پچھلے سال جو آپ لوگوں کو اکاسی کتر پر میسج کرنے سے پیسے ملے تھے اس پروگرام کا نام آپ سننیں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ٹھیک ہے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام اور اس مرتبہ جو پیسے مل رہے ہیں اکاسی کتر کے جانب سے وہ احساس کفالت پروگرام کے ہیں ٹھیک ہے یہ دو الگ الگ پروگرام ہیں اگر آپ اس میں ناہل ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے ماضی کے کوائف کی جانس بردال کرنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے ہاں یہ بات بھی آپ کی دروست ہے کہ آپ کو واقعی پیسے کے مستحیق ہے لیکن آپ کو پیور نہیں مل رہی تو اس کے لئے بھی آپ ہمارے ساتھ ورڈس اپ نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا سامنے ورڈس اپ نمبر بھی دیا ہوا ہے اور ڈسکرپشن میں موجود ہمارے فیس بک اور ورڈس اپ گروپ کو بھی آپ جوائن کر کے احساس پروگرام کی لیٹس اپ ڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں امید کہتا ہوں آپ کو آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھنا اللہ حافظ